بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو چینل پہ خوش حمدیت کہتے ہیں آج کا ریسپی سکردو بلتستان کی بہت ہی فہمس ٹریڈیشنل فوڈ ہے ازوک ہم اس کی ریسپی آپ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کے ہم چلتے ہیں صدہ اپنی ریسپی کے جانب جی ہاں اس کو بنانے کے لئے جن انگریڈینس کے ہمیں ضرورت ہے انڈے ہیں میرے پاس ایک عادت چینی ہے ون ٹیبل اسپون نمک ہے ہاف ٹی اسپون اس کے علاوہ گی ہے ٹو ٹیبل اسپون دوتھ ہے ہاف کپ بیکنگ پوڈر ہے ہاف ٹی اسپون اس کے علاوہ چکی کا آٹا اور میدہ دونوں مکس کر کے میرے پاس میں نے لیا ہے ون کپ آئے ہم میتھر کی طرف چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لے لیا باؤل میں انڈے چینی نمک اور ہاف دوتھ ان تینوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے سپون کی مدد سے تاکہ چینی نمک دوتھ کے اندر اچھی طرح ڈیزول ہو جائے جب یہ ڈیزول ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم میدہ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح اس کو گونیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں ڈیزول ہو چکے ہیں اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے میدہ ایڈ کرنے کے بعد آرام آرام سے اس کو آپ نے گوننا ہے بالکل بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے جیسے آپ بریٹ کا ڈو گونتے ہیں سیم لائک اسی طرح آپ کا ڈو تیار ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب اس ٹیکسٹر میں آجا گون جائے اس کے بعد لاسٹ میں ہم گی ایڈ کریں گے گی ایڈ کرنے کے بعد اگین اس کو تقریباً دو سے تین میرے ایڈ کے لئے اچھی طرح گوننا ہے تاکہ گی پورے ڈو کے اندر اچھی طرح ڈیزول ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس کو ریج دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو ہمارا بہت ہی سوفٹ اور بنا ہے جیسے بریٹ کا ڈو بنتے ہیں اس کے اوپر آپ نفکین چڑھا کے یا کوئی ڈکن لگا کے تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے آپ اس کو ریج دے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے کوکیز بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ ریج دیا تھا ریج دینے کے بعد اس کا ٹیکچر بلکل یہ سوفٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ ٹیبل پہ تھوڑا سا آئلیا گھی سے گریز کرنا ہے آئلیا گریز سے گریز کرنے کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کی اتنا موٹا آپ نے اس کا شیٹ بنانا ہے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرنے کے بعد اور رولین پین کی مدد سے آرام آرام سے ہم اس کو شیٹ بنائیں گے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ نرم بھی نہیں رکھنا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اس کو آپ چاہیں اس سکوئر میں بھی کٹ سکتے ہیں نائب کی مدد سے میں اس کو ڈونٹ کٹر سے کٹوں گا راؤنڈ میں ٹھیک ہے جی آپ اس کو سکوئر میں بھی کٹ سکتے ہیں ریٹرینگل میں بھی کٹ سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگے اسی طرح آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایکسٹرا ایزی سے اس کو نکالنا ہے جمع کرنے کے بعد اس کو اگین آپ نے ٹیبل پہ فلا کے اس کا بھی آپ ازوک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم سپون کی مدد سے یا آپ نائب کی مدد سے آپ اس کی اوپر ایمپریشن دیں گے ٹھیک ہے کراس میں بھی آپ ایمپریشن دے سکتے ہیں چیک میں بھی آپ ایمپریشن دے سکتے ہیں یا سیدھا سیدھا آپ اس طرح کا ایمپریشن آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایمپریشن دینے کے بعد اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے تقریباً چھے سے ساٹھ میلٹ کے لئے جیسے آپ ڈونٹ فرائی کرتے ہیں سیم لائک دونوں سائٹ سے اس کو ٹوٹلی چھے میلٹ کے لئے اچھی طرح آئل میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آئل آپ کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہے نہ کہ بہت زیادہ تھنڈا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے میلٹ ہم نے اس کو فرائی کیا تھا اور یہ ڈن ہو چکا ہے یہ بلکل فلافہ سوفٹ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو آپ پلیٹ میں سیٹ کر کے اپنے گیس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مجدار اور بہت ہی سوفٹ ریسپی ہے یہ بلکل کیک کی طرح بنایا ہے امید کرتے ہیں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں کسی اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بولیے اللہ حافظ